ہلو فرینڈز والکم ٹو مائی نیو ویڈیو جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پروجیکٹ پینل کے بارے میں بات کی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹائم لائن پینل پروگرام پینل اینڈ سورس پینل کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کو شروع ہونے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہاتھ آنے والے نیو ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکیں تو ٹائم لائن پینل کے بارے میں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سیکنس لیں گے فائل میں چلے جائیں اس کے بعد نیو سیکنس یہاں پر آپ کسٹم سائز بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک اپنا پنایا ہوا ہے نائنٹین ٹوانٹی اینڈ ٹائم ایٹی آپ اپنے مرضی سے جو سائز آپ کو چاہیے وہ آپ یہاں سے سیکنس میں کسٹم ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد پہلے ہم بات کریں گے ٹائم لائن کی تو یہ میں نے کچھ کلپس ایڈ کیے ہیں یہاں پر تو یہاں پر ٹائم لائن پینل میں یہاں سے سنپلی آپ ٹریک اینڈ ڈڈراب کر دیں تو یہ جو ہم نے جو سیکنس کا سائز دیا ہے وہ زیادہ ہے اور جو اس کا کلپ کا سائز ہے وہ کم ہے ہم کیا کریں گے ہم اس کا رائٹ کلک کریں گے اور سیکنس کا سائز کریں گے آپ نے سکیل ٹو فرین سائز نہیں کرنا آپ نے سیکنس کا سائز ہوگا اس کے اس کے مطابق ہو جائے گا اس کے بعد ہم ایک نیو کلپ ایڈ کرتے ہیں یہاں پر اس طرح اس کا بھی جو سائز ہے وہ کم ہے اس پر بھی بحی کریں گے سیکنس کا سائز یہ ٹائم لائن ہے یہاں پر تین ویڈیوز کے تریک ہوتے ہیں اور تین آڈیوز کے ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس کو لیفٹ رائٹ موو کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دو ٹریک ہے یہ والا ویڈیو کا اگر آپ اس کو ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ تھم نیل ویو آپ کو دکھائے گا اگر آپ اس کو دوبارہ ڈبل کلک کرتے ہیں تو پہلے کی طرح ہو جائے گا اس کو آپ یہاں سے چھوٹا یہ بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیم آپ آڈیو کے ساتھ بھی یہی کر سکتے ہیں ڈبل کلک کریں یہاں پر آپ اس کو بڑا کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اگر اینیمیشن کرنا چاہتے ہیں آڈیو پر تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر تین ٹریکس ہوتے ہیں اگر آپ یہاں پر ٹریک ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ رائیڈ کلک کریں ایڈ ٹریکس کا آپشن ہے اس پر آپ کلک کریں اور یہاں پر آپ ویڈیو ٹریکس آڈ آڈیو ٹریکس اگر آپ ویڈیو کا ٹریک ایڈ کرنا چاہتے ہیںρέ Folk اگر آپ صرف ویڈیو کا ایڈارrien کرنا چاہتا بھی کمpowered آپ اگر آپ صرف ویڈیو کا ٹریک اے کرنایا تو یہاں ٹیور قرار کریں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر پہلے تین تھے اب پانچ ہو چکے ہیں اور جو آردیوز کے ٹریکس آہ وہ only 3 ہیں تو اسی طرح سے آپ اگر ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جو امٹی ٹریکس ان کو ڈیلیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کار دیں اگر نہیں تو یہاں پر آپ ٹریکس کو سلیکٹ کریں اور اس کو ڈیلیڈ کر دیں اس کو بھی کر دیں ہم نے ایڈ کرنا بھی سکھ لیا اور ڈیلیڈ کرنا بھی سکھ لیا اس کے بعد ہم ایک کلیپ ایڈ کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں جب ہم اس کلیپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی یہاں پر اپنے پاس کھینج رہتا ہے یہ دیکھیں تو یہ یہاں پر ایک مینٹ ٹول ہے اس کی مدد سے ہوتا ہے اگر آپ اس کو اس کو ڈیسیبل کر دیں گے اب آپ اس کو اس کے پاس لے کر جائیں تو آپ دیکھیں اب وہ نہیں ہو رہا جیسے پہلے ہو رہا ہے اس کو آپ آن کریں تو اب دیکھیں دوبارہ یہ جو کلیپ ہے آپ مینٹ سمجھ لیں یہ ایک دوسرے کو اپنے پاس کھینج لیتا ہے اس کے بعد ایک کلیپ ہے یہ ویڈیوز اینڈ آڈیوز یہ اپس میں لنک ہے اگر آپ اس کو ان لنک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سمپلی کلک کریں اور اب یہ ان لنک ہو چکے ہیں آپ اس کو سپریٹ سے کلک کر سکتے ہیں اس کو سیلیکٹ کریں اور دوبارہ سے یہ پریس کر دیں اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اس کو سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کریں یہاں پر ان لنک کا اپشن ہے اس کو ان لنک کر دیں آپ اس کو پھر سوئی کر سکتے ہیں اور اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں تو رائٹ کلک کریں لنک کر دیں یا گروپ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ کا بہت بڑا کلپ ہے اور اس میں سے آپ ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ کیا کریں آپ پورا کلپ واش کریں اس میں جو جو آپ جس جگہ پر ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں فار ایزمپل یہاں پر لے کے آئیں یہاں پر آپ کچھ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ یہ مارکر لگا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آئیں یہاں پر آپ کچھ ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ مارکر لگا دیں اس کے بعد آپ یہاں پر آئیں اس کا سائز یہ بھی اپنے سیٹو فریم سائز کرنا ہے سیٹو فریم سائز کر دیں اس کے بعد آپ یہاں پر ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر آپ مارکر لگا دیں یہاں پر بھی آپ مارکر ایڈ کر دیں تو اس کے بعد جب آپ پورا کلپ واش کر لیں گے اس کے بعد جس جگہ آپ نے مارکر لگایا ہوگا وہاں پر آپ سیٹو فریم 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 آپ کے وائس آور ہے آپ کا بیگراؤنڈ میوزک ہے اور اور بھی کچھ آپ نے ساؤنڈ ایڈ کیا ہوا ہے تو آپ اپنا جو وائس آور ہے وہ سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سولو کریں تو یہ جو اس ٹریک کا جو وائس آور ہوگا صرف آپ وہ سن سکیں گے اور جو دوسرے ہوں گے وہ آپ کو منوٹ ہو جائیں گے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسک ہے ایڈوانس اس میں بہت زیادہ اور بھی چیزیں ہیں جو بتانے والی ہیں لیکن میں آپ کو بھی بیسک بتا رہا ہوں اس کے بعد تو یہ جو پروگرام پینل ہوتا ہے وہ آورپوٹ شو کرتا ہے یہاں پر ٹائم لائن میں ہم جو کچھ بھی ایڈٹنگ کریں گے تو پروگرام پینل ہمیں وہ ہی آورپوٹ شو کرے گا اسی طرح سے سورس پینل ہے جو وہ کیا کرتا ہے فار ایزمپل ہمارے پاس دو منٹ کی ایک کلپ ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو اس میں سے درمیان میں سے ہمیں چھوٹا سے ایک کلپ چاہیے جو دو منٹ کا کلپ ہے ہمیں درمیان میں سے ایک کلپ چاہیے فار ایزمپل یہ ایک کلپ ہے تھرٹی سیکنڈ کا ہم اس میں سے جسٹ فائی سیکنڈ کا لینا چاہتے ہیں ہم کیا کریں گے ہم یہ جو پلی ہیڈ ہے اس کو یہاں پر لے کے آئیں گے یہاں پر ہم یہ مارکن کریں گے یہاں جو اس کا شورٹ کٹ ہے آئی اس کو پریس کریں گے اس کے بعد یہاں تاکہ آپ اس کو لینا چاہتے ہیں فار ایزمپل میں یہاں پر اس کو اینڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر آپ اس کو مارک آؤت کر دیں یہاں اس کا جو شورٹ پٹ ہے وہ O ہے تو O پریس کر دیں اس کے بعد یہ اپشن ہے اس کا یہ کلپ ہے اس کا آر ڈیو نہیں ہے یہ صرف وڈیو ہے اگر اس کا وڈیو بھی ہو تو آپ یہاں سے اس کو ا Apply Side Zar teours اگر آپ اس کو ایک آئیair denk پر اس کا آخیان نہیں اگر آپ دونوں جورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بکوں سے کرے ٹھیک ہے تو آپ اس کو یہاں پر یاد کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہم نے اس کو سلیکٹ دیا ہے یہ انلی وہی کلپ ہمارے پاس ٹائم لائن میں آیا ہے تو یہ تھے ہمارے پینلز جن پر ہم نے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے سارا کچھ اپنا جو پروڈیکٹ ہے وہ ہم نے پرفارم کرنا ہوتا ہے تو آپ بھی جو اڈاپ ٹیمر پرو میں اسی طرح سے کچھ کلپس لے کر کچھ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو بھی جو پینلز ہیں اس کی سمجھ آسکتے ہیں آج کی ویڈیو میں یہی تک اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر آنے ملے نئے ویڈیو آپ تک پہن سکے تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ